میں ساری آلوچنا ساری گانیاں سینہ تان کر کے کھڑے ہو کر کے جیل رہا ہوں تاکہ ہماری آنے والی پیڑیوں کو اس تھیتی سے گجرنا نہ پڑے میں ہر گانی کے لیے ہر آلوچنا کے لیے ہر جلم سہنے کے لیے تیار ہوں لیکن دیش کو ان پریشتیوں میں اٹھکائے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں آج کل یہ لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ ہماری سرکار نے جو فیصلے لیے ہیں اس نے دنیا میں موڈی کی پرتشتہ کو چوٹ پہنچائی ہے جو ایسی اپنی پرتشتہ کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے موڈی کے لیے دیش کی پرتشتہ ہی سب کچھ ہے اور یہ لوگ بدلتے ہوئے بھارت کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں ساتھیوں انیکوں سمجھوں کی بیڑیوں میں جکڑا ہموہ دیش آگے کیسے بڑھے گا ہم سمجھوں کا سمادھان بھی کر رہے ہیں اور بیڑیوں کو بھی توڑ رہے ہیں یہ دیش ہمیں ہی مجبوط بنانا ہے ہمیں ہی اسے بکار کی نئی اونچائی پر پہنچانا ہے سال دو ہزار بائیس میں جب ہم اپنی سوطنترتہ کے پچھتر ورس کا پرمہ منائیں گے تب ایسی انیک سمجھوں سے ہمیں دیش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکت کر دینا ہے سوطنترتہ کے بعد سے چلی آ رہی سمجھوں سے یہ مکتی ہی اس دسک میں نئے بھارت تو سسکت کرے گی جب دیش پرانی سمجھوں کو سمادھت کر کے آگے بڑھے گا تو اس کا سامرث بھی کھر اٹھے گا بھارت کی ارجہ وہاں لگے گی جہاں لگنی چاہیے